ایکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب کیریس سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں ماہرمزان کا آخری شرح چل رہا ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں الویدہ کہنے جا رہا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے تیزی سے گزر جاتا ہے اور بس ایسے ہی زریش بھی ماشاءاللہ سے دس سال کی ہو چکی ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور ماشاءاللہ سے زریش نے قرآن پاک ختم کر لی ہے اسی کی خوشی میں ایک گھر میں چھوٹی سی آمن کی تقریب رکھی گئی تھی جس کے لیے یہ سب تیاریاں چل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں افتاری کا وقت ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی تھا تو یہاں زریش اپنے فیملی فرینڈز اور سکول فرینڈز کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور سب بچے جو ہیں وہ نات پڑھ رہے تھے جنہوں نے زریش کو سپارہ پڑھا تھا ان کی ٹیچر بھی استقریب میں آئی تھی ان کے لیے کچھ گفٹ تھے جو ان کو دیے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ مٹھائی وغیرہ بھی ہے جو تقسیم کی اسی خوشی میں آپ کو پتہ ہے موتوں میٹھا کرانا بنتا ہی ہے تو یہاں زریش نے رات ہوتے ہی بس جلدی سے اپنے گفٹ کی انبوکسنگ شروع کر دی سب فیملی والوں کے سامنے اور بہت ایکسائٹیڈ تھی زریش کو بے سبری سے انتظار تھا کہ کب یہ سب بائنڈ اپ ہو اور زریش اپنے گفٹ کی جو ہے نا سب کے سامنے انبوکسنگ کریں زریش کو بہت شوق ہے گفٹ کا تو میرے خیال سے تو ماشاءاللہ سے ایسے موقع پر بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کو ایک حوصلہ افضائی ملتی ہے اور بچے جو ہے نا اپنی لائف میں کچھ بیسٹ سے بیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ زریش صاحبہ کی فکو نے ان کے لیے ایک پیار ایسا بیک جو ان کو گفٹ کیا تھا وہ زریش دیکھ کر بہت خوشی ہے زریش کو بہت پسندہ ہے تو میری اس بات سے کون کون اتفاق کرتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سیلیبریشنز کرنی چاہیے ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے ہمیں اپنی خاص خاص دعاوں میں اس بابرکت مہینے میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ